اور خبر اس لیے کافی اہم ہو جاتی ہے کیونکہ شیعہ بخبوٹ یاچی کا کوٹ میں دیتا ہے اور اس کے بعد بیان آتا ہے شیعہ دھرم گروہ مولانا قلب سادق کا قلب سادق کے رام جن بھومی ویواز سے چڑے ایک بیان نے کیندری مندری ڈاکٹر حشبردن کا دل جیت لیا ہے مولانا قلب سادق نے رویوار کو دیا اپنے بیان میں کہا کہ اگر بابری مسجد پر فیصلہ مسلموں کے پکش میں نہیں آتا تو انہیں شانتی سے اس وکار کرنا چاہیے اور اگر فیصلہ مسلموں کے پکش میں جاتا ہے تو انہیں خوشی خوشی یہ زمین ہندووں کو دے دیتی چاہیے یعنی ہر حال میں بیوازی دستحل پر مندر ہی بننا چاہیے مولانا کے اس بیان کے بعد کیندری مندری ڈاکٹر حشبردن نے کہا کہ بھگوان رام نہ ہندو کے ہیں اور نہ مسلم کے وہ بھارت کی جان ہے مولانا صاحب نے دل جیت لیا آپ کو بتا دے کہ رام جن بھومی معاملے پر گیار آگست کو سپریم کورٹ میں سات سال بعد سنبائی ہوئی حالانکہ اس کو ٹال دیا گیا بعد میں ہم جو کہنا چاہ رہے تھے ہم نے کہہ دیا ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے مسلمانوں سے کہ اگر وہ کیس ہارے جاتے ہیں تو کوئی پورٹنس سے گھنے جیسے نواز شریف آلے کر رہے ہیں کوڑ کے خلاف نہیں سکتے تو اس کی توہین نے کوڑ کی اور اگر وہ جیتے بھی ہی جاتے ہیں تو اللہ کا شکریہ دا کرتے ہوئے وہ اپنا پلات جائے وہ ہندو کو دے دیں یہ پلات دے دیں دلوں کا ہندوستان کے سب مسلمان یہ جانتے ہیں کہ ان کے وہ پوروچوں سے ہندوستان کے ہیں پرمپروں سے ہندوستان کے ہیں وہ ریتی رواد سے ہندوستان کے ہیں اور ان کے بجرگوں کے ہی نوی اور پیغمبر رام بھی ہیں اور اس لیے آج مسلمانوں میں بڑی جاگریتی آ رہی ہے اور دیکھیں ہم آپ کو ایک خبر بتانے جا رہے ہیں جس کو لے کر اکثر یہ ہم نے آپ کو جانکاری دی بھی ہے کہ رام مندر بنانے کے لیے جو ساز و سمان چاہیے ہوتا ہے وہ لگاتار جا رہا ہے اب تیزی سے کام چل رہا ہے حالانکہ معاملہ کوٹ میں ہے آئے ادھا میں رام جن بھومی میں مندر نرمان کا معاملہ پھر کرمانے لگا ہے رام جن بھومی ٹیمپل ورکشاپ میں بیوادے زمین پر رام مندر بنانے کی تیاریاں چل رہی ہیں تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مندر نرمان کے لیے پتھروں کی تراشی کا کام بھی تیزی سے چل رہا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ کافی پہلے سے ہو رہا ہے اس سے پہلے رام جن بھومی نیاز اور شریف کشن جن بھومی ٹرس کی ادھیکش شریف نرتے گپال داس نے کہا کہ سوشل تیواری ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشل ذرا وہ بتائیں کہ شیعہ مولانا جو شیعہ دھرم گروہ ہیں کلوے سادق کچھ دن پہلے بول رہے تھے کہ شیعہ بغبوٹ کی جو زمین ہے وہ سرکار ہم سے چھین رہی ہے ترہ ترہ کے دستاویز بھی سامنے آئے تھے اور انہی کے جو ایک منتری ہیں موزیم رضا ان کی طرف سے بھی کئی آروپ سامنے آئے تھے اور شیعہ کا جو شیعہ بغبوٹ کی طرف سے جو نمائندے ہیں ان کا یہ بدلہ ہوا روپ سمجھائیے بلکل جس طرح کلوے سادق صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو مندر ہے مندر جو ببادت جمین ہے وہی بننا چاہیے جو اگر سبریم بول کا فیصلہ آتا ہے تو اگر پچھ میں آتا ہے تو سانتی پورو سے سویکار کرنا چاہیے مسلم برکو تو کہیں نہ کہیں کہ جو مسلم اور ہندووں کے بیچے جو رام مندر بباد ہے اسے کم سے کم سلجا لینا چاہیے اور اچھی پہل ہے کم سے کم جو پورا معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے اور ہندو مسلم بھی جو ایک برہم بھاہو ہے ایک اکتہ کا بھاہو بنا رہے تو کلوے سادق صاحب نے بہت بڑا ایک بیان دیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے سیاہ وکھ پورٹ نے آٹھ اگست کو سوپریم پورٹ میں ایک حلپ نامہ بھی لگایا ہے اس میں صاحب صاحب کہا ہے کہ جو ببادت جمینیں وہی پر مندر بننا چاہیے چاہے پچھے فیصلہ ہو چاہے بھی پچھے فیصلہ ہو اور ساتھ میں ایک ایسی چگہ چند کی جانی چاہیے جہاں پر بابری مسجد کا نرمان ہو جو مسلم باؤل علاقہ ہو تو ایسے میں جو سیاہ وکھ پورٹ کے جو سیاہ درم گروہ ہیں کلوے سادق صاحب انہوں نے کب سے کم ایک بہت اچھی پہل کی اچھا پریاز کیا ہے کیونکہ لگاتار جس طرح بیبادوں کے گیرے میں رام جنم بھومی ہے ایسی لئے کشیل بینے آپ سے